السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آپ سب کو میری یوٹیوب چینل پر خوش آمدید امید کرتے ہیں جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے خیری سے ہوں گے تو آج کا بھی لوگ میں چھت پر شوٹ کرنے لگی ہوں تو آج ہم بات کریں گے نیگٹیو ریلیٹیوز کے مطلی تو رشتہ دار آپ کی زندگی میں ایسا ایک رول رکھتے ہیں جو آپ کو ڈی مولٹیویٹ بھی کر دیتے ہیں بعض اوقات تو رشتہ داروں کی نیگٹیوٹی سے انشاء آپ کی کمزوریاں پکڑنے کے لئے پیچھے ہوتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا پوائنٹ ان کو مل جائے جس کی بدولت وہ آپ کو نیچہ دکھا سکتے ہو نیچہ دکھا سکتے ہو تو کچھ ریلیٹیوز ہوتے ہیں کہ آپ سے کچھ قویسٹن لازمی کریں گے بعض اوقات آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ نے نمبر کتنے لیے ہیں یا جو نوجوان ہیں جنہوں نے نئی نئی تعلیم اپنی پوری کی ہوتی ہے تو ان کو یہ کہیں گے کہ آپ کی نوکلی نہیں لگی ابھی تک پھر ان کے مختلف قویسٹن جو آپ کو ڈسٹرپٹ کر سکتے ہیں آپ کو فرشان کر سکتے ہیں تو بعض اوقات کچھ ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں کہ جو شو آف کرتے ہیں اگر ان کے پاس پیسہ آ جائے تو وہ اپنے شو آف میں اس کو لگاتے ہیں کہ وہ جو ایسا ریلیٹیوز ہے جس کے پاس کام پیسے ہیں تو اس کو نیچہ دکھائیں گے پھر یہ بھی کرتے ہیں کچھ ریلیٹیوز کہ وہ آپ سے حضرت کرتے ہیں اور ان کا حضرت آپ کو نقصان بھی بعض اوقات پہنچا دیتا ہے تو یہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کا بیسی مقصد کیا ہوتا ہے رشتہ داروں کا بیسی مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کام آئیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے ان کے رشتے ہی آپ کے لیے باعث پرشانی کا باعث بنتے ہیں تو ایسے لوگوں سے ایسے منفی تعلقات سے آپ کیسے بس سکتے ہیں کیونکہ آپ ان سے ختم تو نہیں کر سکتے لیکن آپ ان سے بچ ضرور سکتے آپ لوگوں نے بھی اپنے نیگٹیوز رشتہ داروں سے بچنے کے لیے کافی کوشن کی ہوں گی تو ان سے کیسے بس سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو آپ کے اپنے ہیں جو آپ کو نیگٹیویٹی آپ کے دماغ میں پیدا کرتے ہیں آپ کو نیچے دکھاتے ہیں یا آپ کا بورا سوچتے ہیں یا آپ کسی بھی قسم آپ سے حضرت کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ان کو حسد میں جلنے دیں ان کو حسد کرنے دیں تو ایسے لوگوں سے آپ دور رہیں کیونکہ اگر آپ برا بنیں گے تو یہ بھی آپ کے لیے نقصان دیا اور اگر آپ اچھا بنیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے نقصان دیا بہتر یہ ہی ہے کہ جتنا ہو سکے ان کو اگنور کریں ایسے تعلقات کو ایسے رشتہ داروں کو کہ جو آپ کو منفی سوچوں کی طرف لے کے جاتے ہیں آپ کو برا سوچتے ہیں یا وہ آپ کو ایسے سوالات کرتے ہیں جو آپ کو ذہنی طور پر ہٹ کرتے ہیں تو کوشش کریں ایسے رشتہ داروں سے آپ دور رہے ہیں کوشش کریں ایسے رشتہ داروں کو آپ اگنور کرنا سکھیں کیونکہ اگر آپ ایسے رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ تعلق رکھیں گے یا ان کے ساتھ برداشت بھی ایک انسان ایک عطا کر سکتا ہے لیکن بہتری ہے کہ ان کو اگنور کریں یا اگر آپ کو کوئی بات بری لگی ہے یا وہ اپنا حد کراس کرتے ہیں تو ان کو سیدھا کہیں کہ یہ بات ہمیں آپ کی نامناسب لگی ہے سیدھا بول دینا چاہیے میرے خیال سے سیدھا ہی ان کو کہہ دینا چاہیے تاکہ وہ نیکسٹ نہ کریں اگر آپ پھر بھی نیکسٹ وہی کوئیسن در آتے ہیں جو آپ کو پرشان کرتے ہیں یا وہی حرکات کرتے ہیں تو بہتر ہے ان کو اگنور کیا جائے تو اگنورنس سے بہتر کوئی بھی استعمال نہیں ہے تو جتنا آپ ان کو اگنور کریں گے ان کی نیگٹیوٹی سے دور خود کو رکھیں گے اتنا ہی بہتر ہے تو یہ تھی میری آج کی ولوگ انشاءاللہ نیکسٹ نئے ولوگ پر ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک لئے اللہ حافظ